اسلام علیکم دوستو میں ہوں عزباس اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکنیکل گاری یوٹیوب چینل دوستو سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو اپنے چینل پر شامدید کہتا ہوں اس کے بعد ہماری جو آج کی ویڈیو ہے وہ ہے نیشنل بینک کی جو ڈیجیٹال اپلیکیشن ہے اس میں جب ہم لاغ ان ہوتے ہیں تو وہاں پہ فنگر پرنٹ کے ذریعے کیسے لاغ ان ہو سکتے ہیں فنگر پرنٹ کیسے لگاتے ہیں اور پھر اس فنگر پرنٹ کو اگر ہم چاہے ہیں تو اسے کیسے ختم کر سکتے ہیں کیونکہ اس سے ریلیٹر مجھے کمنٹ محصول ہوئے ہیں کہ ہم فنگر پرنٹ کے ذریعے اپنی موبائل اپلیکیشن میں لاغ ان تو کر لیتے ہیں لیکن اب ہم اس کو فنگر پرنٹ کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو میں سب سے پہلے آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ نیشنل بینک کی ڈیجیٹال اپلیکیشن میں فنگر پرنٹ کے ذریعے کیسے لاغ ان ہو سکتے ہیں اور اس کے بعد پھر اس فنگر پرنٹ کو کیسے ریموو کرتے ہیں اور پھر یوزر نیم اور پاسورٹ کے ذریعے آپ لوگ لاغ ان کر سکیں گے تو یہ ویڈیو بہتی زبردستہ ہونے والی ہے آپ لوگوں نے اس ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا کیونکہ اگر آپ لوگوں نے سکپ کر دی تو آپ لوگوں کو سکتا ہے سمجھ نہ آئے تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف لیکن اس سے پہلے میری آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو اس طرح کی مزیدار ویڈیوز ملتی رہیں تو چلیئے شروع کر لیتے ہیں جی دوستو ہم آ چکے اپنے موبیل کی سکرین پر اور یہاں پہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ آپ لوگ اپنے نیشنل بینک کی ڈیجیٹل اپلیکیشن کو فنگر پرنٹ سے کیسے لاغ ان کر سکتے ہیں ہم یہاں پہ نیشنل بینک کی ڈیجیٹل اپلیکیشن کے ہوم پیج پہ ہیں یہاں پہ آپ کو دو اپشن مل رہے ہیں یوزر نیم اور پاسفورڈ سائن ان فارگٹ پاسفورڈ ریجسٹر اور نیچے لکھا ہوئے اور یوز ٹچ ای ڈی ٹھیک ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور یوز ٹچ ای ڈی تو اس کو آپ نے فال کیسے کرنا ہے اس کو آپ اس سے فیدہ کیسے اٹھا سکتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو سمجھاؤں گا تو یہاں پہ آپ لوگوں کو نیچے کچھ اپشن نظر آ رہے ہیں جن میں کنفیگر کا اپشن جو ہے اس کو آپ نے کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد آپ کے پاس یہ اپشن آئے گا اینیبل اور ڈیسیبل کا ٹھیک ہے یہ دیکھیں فیلحال یہ ڈیسیبل ہے اس کو آپ نے اینیبل کرنا ہے جو ہی آپ اینیبل پہ کلک کریں گے تو سب سے پہلے آپ کو اپنا یوزر نیم اور پاسفورڈ انٹر کرنا ہوگا اس کے بعد آپ جو ہے فنگر پینٹ کے ذریعے اپنی اس اپلکیشن میں لاغ ان کر سکیں گے تو چلیے میں اپنا یوزر نیم اور پاسفورڈ یہاں پہ انٹر کر دیتا ہوں اور اس کے آگے پھر میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ اگلا پراسس کیا ہے اس کا ٹھیک ہے تو سب سے پہلے میں اپنا یوزر نیم انٹر کر دیتا ہوں یوزر نیم انٹر کرنے کے بعد آپ نے اپنے اس اپلکیشن کا جو پاسفورڈ ہے وہ انٹر کرنا ہے جو آپ نے بنایا ہو اپنے مرضی سے وہ انٹر کرنا ہے چلیں جی میں نے یوزر نیم اور پاسفورڈ انٹر کر دی ہے اور نیچے ہمارے پاس ایک آپشن آ رہا ہے اس کو آپ نے چیک لگا دینا ہے اس کے بعد آپ کو یہ دو نیچے بٹن نظر آ رہے ہیں ان میں سے آپ نے لاغ ان کر دینا ہے جس لاغ ان کرنے کے بعد آپ لوگوں کے پاس یہ ایک فلیش میسج سامنے آئے گا یہ آپ لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ آپ اپنے فنگر کو موبائل کے فنگر پرنٹ سینسر پر رکھیں تو ہم یہاں پہ رکھ دیتے ہیں اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو ہی میں نے انگوٹھا رکھا ہے سینسر پہ تو میں ڈریکٹ لاغ ان ہو گیا ہوں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں ایک دفعہ پھر آپ لوگوں کو کر کے دکھاتا ہوں یہ میں بیک چلا جاتا ہوں اگزٹ کر لیتا ہوں اس کے بعد جب آپ نے یہ لگا لینا ہے یعنی فنگر پرنٹ آپ نے لگا دیا اس کے بعد جب آپ دوبارہ لاغ ان کرنے جا رہے ہیں تو اب آپ کو یوزر نیو اور پاسفرڈ کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ نے جسٹ یہاں پہ یوز ٹچ ایڈی پر کلک کرنا ہے اس کے بعد آپ نے سینسر پہ وہ فنگر رکھنی ہے جو آپ نے لاغ کے لیے ریجسٹر کیا ٹھیک ہے جو ہی آپ رکھیں گے مطلب ایک ہی لمحے میں آپ یہاں پہ لاغ ان کر سکیں گے یہ دیکھیں ہم نے ایک سکسسفل لاغ ان کر لی ہے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میرا اکاؤنٹ اوپن ہو چکا ہے تو یہ میرے اکاؤنٹ کی نیچے سٹیٹمنٹس وغیرہ سب کچھ نظر آ رہا ہے آپ لوگوں کو اور اب کچھ دوستوں نے مجھے کمنٹس کی ہیں کہ جی اس کو جب ہم لگاتے ہیں اس کے بعد ہم نے اس کو ختم کیسے کرنا ہے تو اور بھی میں ویڈیوز اس چیز پہ بناوں گا کیونکہ کافی کمنٹس آ رہے ہیں کافی لوگوں کے ایشوز ہیں پرابلمز کی وجہ سے مطلب میں ٹیم نہیں دے پایا ان لوگوں کو انشاءاللہ میں اب ان لوگوں کی پرابلمز بھی حل کروں گا انشاءاللہ ان کو جواب بھی دوں گا تو انہوں نے مجھے لکھا تھا کمنٹ میں کہ جی اس فنگر پرنٹ کو ختم کیسے کر دیں تو اس کو ختم کرنے کا نہیت ہی آسان طریقہ ہے آپ لوگوں نے اس کو سمجھ لینا ہے تو مطلب یہ آپ ختم کرنا چاہ رہے ہیں آپ نے موبائل فون سیل کرنا ہے یعنی کہ فنگر پرنٹ والا یا کوئی اور جو بغیر فنگر پرنٹ کے ہوتا ہے وہ آپ نے لینا ہے تو اس کے لیے آپ کے پاس جو ہے فنگر پرنٹ سینسر نہیں ہوتا تو آپ نے یہ لکھ ختم کرنا ہے تاکہ آپ نیکسٹ موبائل پر جو ہے لاغ ان کر سکیں اس کو فنگر پرنٹ ہٹانے کا بہت ہی آسان طریقہ ہے وہ میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں تو یہاں پہ آپ نے جسٹ بیک آ جانا ہے اس کے بعد یہ نیچے آپ کو وہی کنفیگر اپشن یہ مل رہا ہے آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے اور آپ لوگوں نے اس کو یہاں سے جسٹ ڈسیبل کر دینا ہے ٹھیک ہے ڈسیبل کرنے کے بعد یہاں پہ یہ دیکھیں ٹچ ای ڈی از ناو ڈسیبل ٹھیک ہے اوکے کر دینا ہے آپ لوگوں نے اور واپس آ جانا ہے پھر اگر آپ لگائیں گے نا تو پھر وہی آپ لوگوں کو پروسس کرنا ہوگا اگر آپ فنگر پرنٹ لگا رہے ہیں تو پھر آپ لوگوں کو وہی پروسس کرنا پڑے گا یعنی کہ یوزر نیم پاسورڈ آئی ایکسیپٹ ترینزن کنڈیشن کو آپ نے چیک لگانا ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے یہاں سے لاغ ان کر لینا ہے بہت ہی آسان طریقہ ہے اگر آپ لوگوں کو سمجھ نہیں ہے یہ کسی بات کی آپ اپنا کمنٹس جو ہے ہمیں بھیج سکتے ہیں اپنی رائے دے سکتے ہیں یا آپ لوگوں کو کوئی ایشو آ رہا ہے تو آپ ہمیں اپنا ایشو بتائیں ہم اس پر ویڈیو بنا دیں گے دیکھیں لائک کرنے سے آپ لوگوں کا کوئی خرچہ نہیں آتا لیکن ہماری کافی خوصلاف صحیح ہو جاتی ہے کیونکہ ہم آپ لوگوں کے ان مسئلوں پر ویڈیو جب بناتے ہیں کافی محنت لگتی ہے ٹھیک ہے جی بہت شکریہ اپنا خیال رکھئے جنو سو کیسے لگی ویڈیو امید ہے آپ لوگوں کو یوسفل لگی ہوگی اگر آپ کو یوسفل لگی ہے تو آپ اسے ایک لائک کر دیں اور ساتھ اپنے دوستوں کو شیئر کر دیں تاکہ ان کے بھی رائے نمائی ہو سکے اور ایک پیارا سکٹمنٹ بھی کر دیں تاکہ ہمیں یہ پتا چل سکے کہ آپ کو ویڈیو اچھے لگی ہے تو ملتے جلد ایک نیو ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا خیال رکھنا اللہ حافظ